ایلفہ ایڈکیشن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم سے ملے اور آپ لیکچر دیکھ اپنے کنسپس کلیر کریں فرنڈز ایڈ ڈی اینڈ اف تیس لیکچر اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی کوئیسٹن آتا ہے آج کے ٹوپک کے حوالے سے تو یہ میرا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ مجھے میسج کریں میں کوشش کروں گا کہ جلدہ جلدہ رپلائے کر کے آپ کے کوئیسٹن کو آنسر کر سکوں سو چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں انٹرڈکشن کی فرنڈز آج کے ہماری تھیری ہے بیہیوریس تھیری آف لینگویج لیرننگ لینگویج لیرننگ کی کچھ تھیریز ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم لینگویج کو کیسے لینڈ کرتے ہیں لینگویج لیرنگ تھیریز آگے جا کے ہم جتنے بھی لینگویج لیرنگ تھیریز کو پڑھیں گے تو وہ کیا بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک انڈیویجوال کیسے لینگویج کو ایکوائر کرتا ہے یہ ایسے فریم ورکز ہوتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان ایک individual language کو کیسے acquire کرتا ہے کیسے learn کرتا ہے اب یہ جتنی بھی language learning theories ہے ہر ایک theory ایک different perspective πروائیٹ کرتی ہے کس حوالے سے the process involved in a language learning language learning میں جو process involved ہوتا ہے اس process کے حوالے سے ہر ایک theory ایک different perspective پروائیٹ کرتی ہے اب Language Acquisition کیا ہے Language Acquisition is a fundamental process through which individuals learn to understand and communicate using language اب اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ آج ہم جو تھیری پڑھنے والے ہیں وہ ہے Behaviourist Theory of Language Learning یا پھر Behaviourist Theory of Language Acquisition تو اکثر فرینڈز کو سمجھ نہیں آتی کہ Language Acquisition کسے کہتے ہیں So Language Acquisition وہ fundamental process ہے جس کے ذریعے جس کی مدد سے ایک individual جو ہوتا ہے وہ understand کرتا ہے اور communicate کرتا ہے using language یعنی وہ سیکھ جاتا ہے کہ وہ Language کو use کر کے communicate بھی کرے اور Language کو use کر کے دوسروں کو سمجھے بھی اب ہم بات کرتے ہیں Behaviourism کی John B. Watson was an American Psychologist who is widely recognized as one of the founders of Behaviourism ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے founder کون تھے John B. Watson جو کہ ایک American Psychologist ہے ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ Behaviourism کے founder ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم Behaviourism theory کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی اور نام آتا ہے اور وہ ہے B. F. Skinner کا B. F. Skinner وہ بھی ایک American Psychologist ہی تھے اور یہ Behaviourist psychology کی development میں ایک بہت مشہور انسان کے طور پر پہچانے جاتے ہیں His study focused on how behavior is influenced by the environment emphasizing the role of reinforcement and conditioning اب Skinner کی study کس چیز پہ focus کرتی ہے اس کی study focus کرتی ہے کہ ہمارا جو environment ہے وہ ہمارے behavior کو کیسے influence کرتا ہے یعنی ہم جیسے environment میں رہ رہے ہیں وہ آس پاس کا environment کس طرح سے ہمارے behavior کو influence کرتا ہے اور specially انہوں نے کس چیز کی بات کی reinforcement اور conditioning کی reinforcement اور conditioning کیا ہے یہ اب آگے جا کے discuss کریں گے B. F. Skinner نے ایک بک لکھی جس کا title تھا verbal behavior 1957 میں اور اس بک میں انہوں نے یہ behavior hysterical language acquisition کے حوالے سے discuss کیا اور verbal behavior کہتے بھی اسی کو ہے کہ جو آپ language کو use کر کے behave کرتے ہیں ایک simple behavior ہوتا ہے ایک ہوتا ہے verbal behavior یعنی language کیتروں آپ کیسے behave کرتے ہو اسے verbal behavior کہتے ہیں اور اسی بک میں B. F. Skinner نے language acquisition کے حوالے سے behaviorist theory کو explain کیا behaviorism and language learning the core idea of behaviorism is that all behaviors including language acquisition can be understood as responses to environmental stimuli اب behaviorism کی جو theory ہے ان کا basic idea یا پھر core idea یہ ہے کہ جتنے بھی behavior ہیں language acquisition کو include کر کے language acquisition language کو acquire کرنا یہ بھی ایک behavior ہے ان سے بھی behaviors کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ environmental stimuli کے responses ہوتے ہیں یعنی آپ کا جو بھی behavior ہے وہ کسی نہ کسی environmental stimuli کا ایک response ہوتا ہے stimulus response model اب یہاں پہ ہم behaviorism کے کچھ basic concepts دیکھیں گے کہ آگے جا کے جب ہم study کریں گے کہ behaviorist theory کیا کہتی ہے اور اس میں جو terms use ہوں گے ان کو بھی ہم discuss کرتے ہیں اور basic جو concepts سے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں so stimulus response model behaviorists believed that behavior is a result of the response to a specific stimuli behaviorism کو stimulus response model بھی کہتے ہیں اور behaviorists اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی behavior ہے وہ ایک result ہوتا ہے کس چیز کا result جو آپ کا response ہوتا ہے کسی بھی specific stimuli کی طرف اس کے result میں ہمارا behavior develop ہوتا ہے for example in language acquisition children response to linguistic stimuli words and sentences in their environment اگر ہم language acquisition میں بات کریں تو language acquisition بھی ایک behavior ہے اور وہ کیسے develop ہوتا ہے جب ایک بچہ respond کرتا ہے وہ جو اپنا response دیتا ہے linguistic stimuli کو یعنی جب وہ الفاظ سنتا ہے sentences سنتا ہے اور ان sentences اور ان الفاظ پہ جب وہ respond کرتا ہے تو پھر اس کی language develop ہوتی ہے conditioning it refers to the process through which behaviors are learned through associations between stimuli and responses conditioning ایک ایسا process ہے جس کے ذریعے ہم behaviors سیکھتے ہیں ہم نے کیا کہا تھا کہ behavior result ہوتا ہے کسی بھی stimuli کی طرف جو ہمارے response ہوتا ہے یعنی جب ہم کسی stimuli پر response دیتے ہیں اس کی result میں ہمارا behavior develop ہوتا ہے تو conditioning میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم behaviors سیکھتے ہیں ایک بچہ جب ایک sentence بولتا ہے اور وہ sentence غلط بولتا ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرواتے ہیں ہم اس کو condition کرتے ہیں conditioning میں ہم reinforcement اور punishment کا concept use کرتے ہیں reinforcement اور punishment کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں conditioning کے ایک type ہے operant conditioning ہم نے psychology میں classical conditioning اور operant conditioning کو پڑھا لیکن بی ایف سکینر نے operant conditioning پر بات کی کہ operant conditioning کے ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم behaviors سکھا سکتے ہیں بچوں کو especially language learning میں اب method of language learning where behaviors are influenced by rewards اور punishments operant conditioning ایک ایسا method ہے learning کا جہاں پہ ہمارے behaviors influence ہوتے ہیں کس چیز سے rewards اور punishment سے اس کے میں ایک سمپل سی example دیتا ہوں ایک بچہ ہے اور وہ اچھی انگلیش بولتا ہے یا پھر وہ اچھی انگلیش لکھتا ہے یا پھر وہ اچھی language بول لیتا ہے کوئی بھی language اب اس کا جو behavior ہے language بولنے کا یا پھر لکھنے کا وہ behavior influence ہوگا کیسے اگر وہ صحیح سے language use کر رہا ہے صحیح سے language بول رہا ہے تو جو teachers ہیں یا پھر parents ہیں وہ کیا کریں گے وہ اس کو reward دیں گے وہ اس کو انعام دیں گے praise کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچہ اور بھی محنت کرے گا اچھی انگلیش بولنے پہ یا پھر اچھی language use کرنے میں یا پھر لکھنے میں اگر وہی بچہ language کو غلط use کر رہا ہے یا پھر غلط بول رہا ہے تو کیا کیا جائے گا اس کو punish کیا جائے گا اور جب اس کو punish کیا جائے گا تو جو بھی language use کر رہا ہے in future وہ اس کو avoid کرے گا تو اس طرح اس کا behavior influence ہو جائے گا سو یہ ایک method of learning ہے جس میں ہمارے behaviors rewards اور punishment سے influence ہوتے ہیں reinforcement کا consider بھی behaviorism میں use ہوتا ہے positive reinforcement such as praise or rewards encourage children to repeat correct language use وہی والی بات یہ جو rewards کی بات ہوتی ہے کہ جب ایک بچہ correct language use کرتا ہے تو اسے ہم praise کرتے ہیں rewards دیتے ہیں encourage کرتے ہیں اور یہ اس لئے کرتے ہیں کہ جو بھی وہ correct language کو use کر رہا ہے وہ اس کو repeat کریں اس کے بعد punishment کے concept same اس کے opposite ہی ہے کہ جب ایک بچہ غلط language use کرتا ہے یعنی language کو incorrect way میں use کرتا ہے تو پھر ہم اس کو punish کرتے ہیں punishment میں positive اور negative punishments ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ detail میں ہم نہیں جائیں گے صرف positive reinforcement پہ آپ زیادہ دہان دے کیونکہ یہاں پہ positive reinforcement پہ زیادہ دھیان جا جاتا ہے behaviorism میں incorrect language use might be corrected through negative feedback اگر ایک بچہ غلط language use کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ negative feedback دیں گے آپ اس کو ڈانٹیں گے یا پھر آپ اس کو کہیں گے کہ آپ نے صحیح سے نہیں لکھا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو incorrect language کو use کر رہا ہے وہ اس کو correct کرنے کی کوشش کرے گا withholding of rewards which helps children learn the correct forms over time یا پھر آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ rewards کو withhold کرتے ہیں suppose ایک بچے نے test دیا اور اس test میں انہوں نے spelling mistakes بہت زیادہ کی اب teacher کیا کرے گا وہ ایک punishment دے گا punishment کی صورت میں کہ وہ اس کی جو break ہے یا پھر جو چھٹی ہونی ہے وہ روک دے گا کہ جب تک آپ صحیح سے language کو use نہیں کرو گے تب تک تمہیں چھٹی نہیں دی جائے گی یا پھر تب تک تمہیں break نہیں دی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی language کو صحیح کرنے پر کام کرے گا behavior is theory and language acquisition اب basic concepts آپ نے دیکھ لیے core idea کیا ہے اب behaviorism کیا کہتی ہے behaviorist believed that language develops through conditioning and reinforcement of associations between stimuli in the environment and the responses behaviorist theory یہ کہتی ہے کہ language جو ہے وہ develop ہوتی ہے کیسے develop ہوتی ہے through conditioning and reinforcement ہم کس چیز کی conditioning اور reinforcement کرتے ہیں reinforcement کا مطلب کہ آپ چاہتے ہو کہ جو بھی language کو correct language use ہے اس کو ہم repeat کروانا چاہتے ہیں کہ وہ بار بار ہو conditioning میں نے سمجھا دیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے تو behaviorist کہتے ہیں کہ ہماری language develop ہوتی ہے through conditioning and reinforcement کس چیز کی condition جو ہم نے associations بنائی ہوئے ہیں ایک stimuli اور response کی بیچ میں جو ہم نے associations بنائی ہوئی ہیں ان associations کی conditioning اور reinforcement سے ہماری language develop ہوتی ہے according to skinner language acquisition is similar to learning any other behavior skinner کا یہ ماننا ہے کہ language acquisition ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی بھی دوسرا behavior سیکھتے ہو جیسے جانور باقی behavior سیکھتے ہیں اسی طرح ایک انسان language سیکھتا ہے children learn language through imitation reinforcement and practice یہ بھی ایک main idea ہے behaviorism کا کہ language learn کیسے ہوتی ہے imitation کے through reinforcement کے through اور practice کے through imitation children imitate the language they hear from adults for instance when a child hears the phrase want milk they may try to reproduce it to get the desired outcome اب imitation کا concept بھی بہت زیادہ use ہوتا ہے behaviorist کی theory میں اب یہ کہتے کیا ہے کہ بچے language کو imitate کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں parents سے یعنی adults جو بھی language use کرتے ہیں بچے اس کو کو کوپی کرتے ہیں کہ وہ اپنے desired outcomes کو achieve کرے کیسے کہ بچہ یہ phrase سنتا ہے want milk اب وہ اسی want milk کے phrase کو reproduce کرے گا تاکہ وہ اپنے desired outcomes کو achieve کر سکے children are likely to repeat what they say when caregivers pay attention to them give them praise or show them understanding اب بچہ un language use کو اس alfaz کو ان phrases کو ان sentences کو repeat کرنے کی کوشش کرے گا جن sentences پہ parents نے ان کو admire کیا ہوگا encourage کیا ہوگا اب ایک بچے نے ایک sentence بولا اور اس نے correct way میں بول دیا ایسے sentences جن sentences پہ parents نے یا پھر teachers نے اس بچے کو admire کیا ہوگا تو زیادہ تر ہوتا ایسے ہے کہ بچے انہی sentences کو repeat کرتے ہیں اب جب آپ ایک stimuli کے response میں ایک بات کرتے ہو اور آپ بار بار ایک stimuli کے ایک specific response دیتے ہو اور اس response پہ parents یا teachers آپ کو admire کرتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ خاص طرح کے environmental stimuli اور خاص طرح کے vocal responses کی بیچ associations بنا دیتی ہیں وہ ایک stimuli کو ایک خاص response کے ساتھ associated کر دیتی ہیں اور ان associations کے result میں ایک بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی context میں ایک appropriate language کو use کر سکے imitation کے طرح کیسے language use ہوتی ہے یہ میں نے سمجھا دیا جو behaviorist کا ماننا ہے کہ ایک بچہ parents کو copy کرتا ہے اور ان sentences کو وہ والی language use جس پہ ان کو admire کیا گیا ہو ان کو reward ملا ہو ان کو praise کیا گیا ہو ان sentences کو وہ یا پھر اس language use کو بچے repeat کریں گے repetition کے end نتیجے میں کیا ہوگا کہ environmental stimuler vocal responses کے بیچ associations بنائیں گے اور ان associations کو بناتے بناتے as a result ہوگا کیا کہ وہ habitual بن جائے گا ایک طرح سے ان کی habit بن جائے گی اور جب ان کی habit بن جائے گی تو وہ قابل ہو جائیں گے کہ کسی بھی context میں وہ language کو use کر سکیں basic behaviorist theory emphasizes spoken language as the primary medium as it is learned before reading and writing making it crucial in language teaching اب behaviorist theory جو ہے وہ spoken language کو emphasize کرتی ہے ایک primary medium کے طور پہ اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم spoken language سیکھتے ہیں reading اور writing سے پہلے تو چونکہ ہم reading اور writing سے پہلے as a formation of habits اگر آپ دیکھو تو language learning اصل میں کیا ہے کچھ habits کی formation ہے ہم نے کیا کیا کہ stimuli اور ایک response کی بیچ میں associations بنائیں اور ان associations کے result پہ ہماری habit بن گئی تو ہماری habits بنتی ہے اور اس ہماری language بن جاتی ہے repeated practice and reinforcement help establish these language habits praise کرتے ہیں reward دیتے admire کرتے ہیں اور آپ بار بار اس کی practice بھی کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ جب ایک بچہ بار بار associate کرتا جاتا ہے تو at the end وہ اس کے لئے habitual بن جاتی ہے repeated practice اور reinforcement سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی language کی habits سے وہ establish ہوتی ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو language use ہے وہ زیادہ automatic بن جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ behavior modification اب behavior theory میں ہمارا behavior ہے وہ modify بھی ہوتا ہے errors in language use are addressed through corrective feedback helping learners modify their behavior and improve language skill اب language learning کے process میں اگر آپ behavior میں errors آ رہی ہیں تو on errors کو address کیا جاتا ہے corrective feedback through اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ learner جو ہے وہ اپنے behavior کو modify کرتا ہے اور اس modification سے کیا ہوگا کہ اس کی جو language کی skills ہے وہ improve ہوں گی positive reinforcement and negative reinforcement یہ میں سمجھا چکا ہوں positive اور negative reinforcement use ہوتے ہیں کہ correct language use کو encourage کیا جائے اور incorrect language use کو discourage کیا جائے imitation یہ میں ابھی سمجھا چکا ہوں کہ learners acquire language by mimicking the language they hear around them کہ جو آس پاس ایک learner language سنتا ہے وہ imitate کرتا ہے پھر mimic کرتا ہے this process involves copying sounds words and sentence structures by the others اور اس process میں ایک learner sounds کو کرتا ہے words اور ساتھ ہی ساتھ sentence structures کو stimulus response learning stimulus sr model میں نے بتا دیا تھا کہ ہماری behavior ہے وہ result ہوتا ہے کسی بھی stimulus کی طرف ہمارا جو response ہوتا ہے so لینگویج 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 اکرز تھو ریپیٹی ایک سپوکن اور ریٹن لینگویج اینڈ ریسپونس بی دی سٹیمولی یعنی ایک سٹیمولی کے جو ریسپونس ہے اس کے ریزلٹ میں ہماری لینگویج ڈیویلپ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں advantages کی clarity and objectivity جو behaviorist theory ہے it provides a clear and objective way of measuring and evaluating students performance and progress behaviorist theory آپ کو clear اور objective طریقہ بتاتی ہے جس کے تھو آپ student کی performance students کی جو progress ہے لینگویج لینگویج لیننے کے حوالے سے اس کو measure اور evaluate کر سکتے ہو اس کے بعد simplicity and accessibility the theories focus on observable behavior and external stimuli makes it relatively easy to understand and apply even for those without extensive linguistic knowledge اب یہ جو behaviorist theory ہے اور behaviorist theory کا جو focus ہے کس چیز پہ observable behaviors پہ اور external stimuli پہ یہ observable behavior اور external stimuli پہ focus ہے اس کی وجہ سے یہ theory ایک طرح سے آسان ہو جاتی ہے سمجھ نا مطلب ایک بندہ جس کے پاس بہت زیادہ extensive linguistic knowledge نہیں ہے وہ بھی اس theory کو سمجھ سکتا ہے اور apply کر سکتا ہے measurable outcomes behaviorist theory often involves quantifiable measures of the learning such as accuracy rates اور fluency scores اب behaviorist theory میں ہمارے پاس measurable outcomes آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نے language کتنی سیکھی different طریقوں سے جیسے کہ ہم اس کے accuracy rates دیکھتے ہیں fluency scores دیکھتے ہیں اور اس سے ہم deduct کرتے ہیں کہ بچے کی language کی learning کہا تک پہنچ چکی ہے اب کہاں پہ ایک student کو ایک learner کو ضرورت ہے improvement کی کہاں پہ وہ strong ہے کہاں پہ وہ weak ہے ان چیزوں کا ہمیں پھر پتہ چلتا ہے جب ہم اس کو quantify کرتے ہیں focus on correctness the theory places a strong emphasis on correct language production which can be beneficial for learners who need to acquire a high level of accuracy اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ behaviorist کی theory correct language use پہ focus کرتی ہے اب ایک ایسا learner جس کو high level of accuracy چاہیے ایک ایسا learner جو چاہتا ہے کہ اس کی language کی accuracy high ہو تو اس کے لیے جو behaviorist theory ہے وہ زیادہ beneficial ہوگی motivation for students it motivates students to learn by rewarding them for their achievements and efforts اب behaviorist theory میں ایک طرح سے motivation ہوتی ہے students کے لیے کہ وہ language کو acquire کرے یا پھر learn کرے کیسے ایک بچہ یا پھر ایک learner language کو correctly use کرتا ہے اب جب وہ language کو correctly use کرے گا تو اس کو reward دیا جائے گا اس کو admire کیا جائے گا جو بھی اس نے achievement کی ہیں تو اس طرح سے motivate ہوتے ہیں کہ وہ اور بھی زیادہ سیکھیں effective behavior management it helps teachers manage classroom behavior and discipline by using positive reinforcement and negative reinforcement strategies اب behaviorist theory جو ہے یہ teachers کی help کرتی ہے کہ classroom behavior کو manage کرے کس طرح positive اور negative reinforcement کو use کر کے وہ classroom کی behavior اور اس کے ساتھ جو discipline اس کو maintain کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں criticism کی جو کہ behaviorism پہ ہو چکی ہے so criticism on behaviorism میں سب سے پہلا point ہمارا کیا ہے creativity and productivity it fails to explain the creativity and productivity of language اب behaviorist کی تھیری یہ کہتی ہے کہ ایک bچہ learner language کو learn کرتا ہے تو اگر وہ صرف imitate کر رہا ہے تو کیا وہ خود سے language produce نہیں کرتا نہیں ایسا نہیں ہوتا ایک learner language کو use کرتے ہوئے اپنے آپ سے بھی sentences بولتا ہے وہ نئے sentences create بھی کرتا ہے produce بھی کرتا بچہ ایسا sentence بھی بول دیتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تو یہاں پہ behaviorism کی ایک طرح سے fail ہو جاتی ہے کہ کیا بچہ صرف imitation سے سیکھتا ہے تو وہ جو نئے sentences بولتا ہے وہ کہاں سے آتے ہیں تو یہ criticism ہے جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا اس ایکوائر کرتے ہے through imitation اب بچہ اگر imitation کے through language کو ایکوائر کر بھی رہا ہے تو وہ اتنی تیزی سے language کو نہیں سیکھتا ایکچول میں بچے یا پھر learners language کو بہت ہی تیزی سے سیکھتے جاتے ہیں اب یہ کیسے سیکھتے ہیں behaviorism اس بات کو explain نہیں کر پاتی اور یہ ہمارے پاس ایک بات آتی ہے کہ واقعی میں بچے کے پاس کوئی in net linguistic knowledge ہوگی جو کہ help کرتی ہے language کو acquire کرنے میں اگر ہم صرف imitation کی بات کریں تو صرف imitation سے کوئی بھی language کو اتنے تیزی سے اتنے fast speed کے ساتھ fast rate کے ساتھ سیک نہیں سکتا سو rapid language acquisition کیسے ہوتی ہے یہاں پہ بھی behaviorism theory ایک طرح سے fail ہو جاتی ہے ignorance of mental representations it minimizes the significance of the internal thoughts and mental images that support language use اب behaviorism کی theory جو ہمارے internal thoughts ہوتے ہیں جو ہماری mental images ہوتی ہیں جو کہ language use کو support کرتی ہیں اس کی significance کو minimize کرتی ہے ملہ وہ count ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی role play کرتے ہیں behaviorism کی theory کہتی ہے کہ ہم imitate کرتے ہیں ہم external environmental stimuli کو جب response دیتے ہے تو اس کے result میں ہماری language develop ہوتی ہے تو یہاں concepts thoughts meanings mental processes جو یہ یہ ساری چیزیں جو کہ language کی learning میں ایک active part play کرتی ہے behaviorism کی theory اس پہ بہت کم دیان دیتی ہے اور یہ بھی behaviorism کی theory کا drawback poverty of stimuli the lack of stimulus is not taken into consideration اب language کو سیکھتے ہوئے ہم صرف stimulus یا environmental stimuli پہ depend نہیں کر سکتے اس بات کو behaviorism address نہیں گرتی the environmental input children receive is limited and insufficient to fully explain their acquisition of language rules and structures اب جتنی بھی ہمیں environmental input ملتی ہے جتنی بھی environmental input ایک بچے کو ملتی ہے ایک learner کو وہ کافی نہیں ہے کہ وہ language کے different rules کو complex rules and structures کو سیکھیں اب یہ gap بھارے پاس ایک innet knowledge ہے جو کہ ہمیں help کرتا ہے language کو learn کرنے میں limited explanatory power اب جتنی بھی linguistic phenomena ہے جس طرح language disorder language change over time language breaks and loss ان چیزوں کو behaviorism explain ہی نہیں کرتی اور یہ ایک طرح سے drawback بن جاتی ہے behaviorism کی thank you so much for watching ہوگی tenors advantages disadvantages basic concepts سبھی چیزوں کی سمجھائی ہوگی لیکن اگر پھر بھی آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے اس instagram کے account پر مجھے میسج کریں آج کے lecture کے حوالے سے کوئی question پوچھے میں جلدی سے میسج ریپلائی کر کے آپ کو question کو answer کرنے کی کوشش کروں گا جاتے جاتے چینل الف education کو سبسکرائب کرنا مد بھولے اس آج کی ویڈیو کو لائک کریں اس لیکچر کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملے انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ